اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں جیو نیشنل اور میں ہوں آپ کا میزوان شاکر ماتو اور میں عدینا ملک روک کرتے ہیں اس وقتی کچھ اہم خبروں کے طرف اپنی پارٹی کی صدر مہدلتہ بخاری جمعارات کو تیزہ متاثرین لڑکی کے اہلے خانہ سے ملے کے لئے سرنگر صدر استال پہنچے جہاں انہوں نے لڑکی کے اہلے خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا انہوں نے اس واقعے کی مضامت کرتے ہوئے کسرواروں کو سکس سکس سگا دینے کی مانگ کی کشتور جلا میں ناغریانہ کے قریب ایک گاڑی کے سڑک سے پسل کر کھائی میں گرنے سے چھے افراد ہلاک ہو گئی ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ایکو مسافر گاڑی سڑک سے پسل کر ناغریانہ کے قریب گھائی میں جانگری پانچ افراد موفے پر ہی دم توڑ گئے جبکہ ایک چکس اسپتان لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا انہوں نے کہا کہ حاصل کے فوراں بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تاہم انہوں نے کہا کہ پانچ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ ایک چکس کو تشریشنہ کھالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم اس سے پہلے کہ اسے اسپتال میں داخل کیا جاتا پہنچنے پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا بانیپورا پولیس نے جمرات کی شام ایک بیان جاری کرتے ہو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بانیپورا کی حاجیں لاکے میں ایک ہائی بوٹ اکسلر پسند کو گرفتار کیا ہے پولیس کی مطابق اس کے موجودگی سے اسلا بارو بھی برامت کیا گیا جیٹی کمیشنر سکرین اگر محمد اجاز اصد نے جمرات کو ڈسپرک ریٹ پروس پنڈ میں سے ایک لاکھ روپے کا چیک دو روز پبستیزاب گردی میں زخمی ہونے والی لڑکی کے خاندان کو فوری امداد کے طور پر دیا لڑکی کو منگل کی شام ہونے والی حملے میں شدید جھلسنے کے زخم آئے تھے پولیس نے بوٹ کو مرکزی ملزم سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا دیسی سرینگر نے سینئر سپریڈنٹنٹ آف پولیس راکیش بلوال کے ساتھ ایس ایم ایچز اسپتال کا دورہ کیا تاکہ چوبیس سالہ تیزاد سے مطاثرہ لڑکی کے علاج مالجے کی نگرانی کی جا سکے مرکز وزر سہت کے مطابق جمعو کشمیر نے پچھلے چوبیس کنٹ کے دوران انیس سو بیاسی کوئیٹ معاملہ سامنے آئے ہیں جن میں سے چھ سو چورانویں جمعو ڈیوزن سے اور کشم ڈیوزن سے بارہ سو اٹھاسی کوئیٹ معاملہ سامنے آئے ہیں جبکہ ساتھ مریضوں کی موت واقع ہوئی ہیں دلی کے موہن گارڈن کے علاقے میں پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے تین لڑکیوں کو ہیروائن سمنگل کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ملزم سے بارہ کروڑ روپے مالیت کی ہیروائن برامت ہوئی ہے دوسری جانب تھانا موہن گارڈن نے ایک اور کیس میں نائچیریا نوجوان کو ہیروائن سمنگلنگ میں گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ملزمان کے قبضے سے دو کروڑ ستر لاکھ روپے مالیت کی ہیروائن برامت کر لی ہے پولیس ملزم کی پوچگاش کر رہی ہے اور کاروباری سے جڑے دیگر لوگوں کی تلاشت ہو رہی ہے آن انڈیا مجلس ای اتحاد المسلمین کے سربراہ اصردین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ ان کی کار پر اس وقت گولیاں چلائیں گئیں جب وہ اتر پردیش کے میرٹ میں انتخابی مہم کے بعد دلی واپس جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی زخمی نہیں ہوا لیکن اس کی گاڑے کی ٹائر پنکچر ہو گئے تھے ہم صرف محفوظ ہیں الحمدللہ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا یہ واقعہ مغرب اتر پردیش کی ہاپون میں دلی کے قریب ایک گول کلازہ پر پیش آیا ہیدرباد کی حکن اسیمبلی نے کہا کہ حملہ وار اپنے ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے موقع موسمیات کی پیشکوئی کے آنی مطابق واری کشمیر میں حل کی درجے کی برباری کی بھی شابانہ درجہت میں بہتری واقع ہوئی ہے متعلقہ محکمہ کے ایک ترشمانی بتائی کہ واری کشمیر کے محشور سیادی مقام بلمرگ اور پہلگام میں گزشتہ 24 کنٹو کے دوران 6 سے 8 برباری شمع ہوئی ہے جبکہ واری کشمیر کے میدانی علاقوں میں بھی جمعرات کی صبح سے ہی برباری لگاتر شاری ہیں انہوں نے کہا کہ واری کشمیر میں چار پروری تک خلقی سے درمیان درجے کی برباری یا بارش متوقع ہیں اور خراب موسمی سراجحال کا زیادہ اثر جنوبی کشمیر پر رہے گا جیسے اپنی میزوان شاگرماتور ادینہ ملی کو اجازت ملتے ہیں اپنی شمارے میں خدا حافظ